ممشکار بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا آٹھ بج چکے ہیں اور آٹھ بج ہم آپ کے لئے لے کر کہاتے ہیں چلیے وہاں خبر جہاں آپ سب سے پہلے بات ہم کرنے والے ہیں امرتبال کے اسکیپ پلان کی کیونکہ سات دن ہو گئے امرتبال گرفت میں تو آیا نہیں لیکن اس کا اسکیپ پلان تھا کیا کیا اس نے پہلے ہی وہ تیار کر چکا تھا کیا اس نے پہلے ہی یہ کوشش کر لی تھی یہ روڈ میپ تیار کر لیا تھا کی اگر پولیس اس کے پیچھے آتی ہے تو کیسے پولیس کو چکمہ دینا ہے تو یہ بھی ہم آج آپ کو چلیے وہاں خبر جہاں میں دکھائیں گے 18 مارچ کو پولیس کو پہلی بار چکمہ دے کر کے نکلنے کے بعد امرتبال نے کئی سواریاں بات کی پہلے مرسیڈیز کار میں سوار ہوا پھر مرسیڈیز کو چھوڑ دیا بریزہ میں آ گیا اس کے بعد شاکوٹ میں کار چھوڑ کے کپڑے بدل دیئے بائیک پر آ گیا خوٹو دیکھی سی سی ٹی وی کی بائیک پنکچر ہو گئی ٹھیلے پر آ گیا اور اس کے بعد امرتبال پیدا ل آ گیا کہاں ہریانہ میں ہریانہ میں اس کی لوکیشن ملی وہاں پر وہ چھاتے کے ساتھ بس ٹینڈ کے سام نظر آ رہا ہے تو کل ملا کر کے امرتبال کا کیا ہے اس کے پلان اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ 18 مارچ جلندر کو وہ مرسیڈیز میں سوار ہوتا ہے آپ نے دیکھا وہیں 18 مارچ کو ننگل میں وہ بریزہ کار میں سوار ہم نے دیکھا کہ وہ ہو گیا 19 تاریخ کی ایک فوٹیٹ سامنے آتی ہے فوٹو سامنے آتی ہے جس میں شاہ کوٹ کی وہ ایمیج ہے جہاں وہ بائیک پر سوار جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے پگ پہنی ہوئی ہے اور باقاعدہ چشمہ لگایا ہوا ہے لگاتار یہ جو ابھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں مرسیڈیز سے لے کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیدل تک کا سفار یہ تمام تصویریں انڈیا نیوز انویسٹیگیشن ایکسکلوسیو انویسٹیگیشن کا تھرو ہم نے آپ کو پچھایی ہے انیس مارچ کو وہ ریڈے پر نظر آیا تھا اور پھر اس کے بعد اب وہ پیدل نظر آئے کرکشت جو اس کی لاسٹ لوکیشن تھی شاہبات جو ہے لاسٹ لوکیشن کے پاس نظر آیا تھا اس کے بعد سے اب تک اس کی کوئی اور لیٹس انفیمیشن نہیں آئی ہے سات دن ہو گئے ہیں اب تک وہ پراری ہی چل رہا ہے وہیں ایک اور جانکاری جو ہمارے پاس آئی ہے وہ ہم آج آپ کو دکھانے والے ہیں کتنا خطرناک پلان بنا رہا تھا دیش کے بھیتر ہی دیش دھوڑنے کا کیسا پلان بنا رہا تھا وہ بھی ہمارے کو بتائیں گے وہی امرت پال کو اپنے ٹھیلے پر بٹھانے والے شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے بینا جانکاری کے امرت پال کی مدد کی کیونکہ ہماری انویسٹیگیشن وہاں تک بھی پہنچی اور انڈیا نیوز کی خاص ریپورٹ لے گئی ہے تو سی توڑی ایک فوٹو وائرل ہو رہی سی ہاں جی کیا ہے پورا ماملا دستو جار سر میں ریڈی چلونا موٹسن آلی ہاں جی جدو میں اپنے کارتو میت پر جاندہ سی راستے بیچے دو منڈے کھڑے سی وہ میں نوگندے ساڑی موٹسن پینچر ہو گیا تیسا ہنو پینچرانی دکان تک لے جا میں اونا نو تھوڑنے لڈیا کڈی دے بیچے موٹسن آل وہ بیچے بیٹھ گئے میں پینچرانی دکان تے میں پور لاتا تے اس تو بات جزتا ہڑی فوٹو وائرل لیتا ان پتہ سیا کیوں امرت پاس نہیں سر اچھا اس تو پہلا کدھی سونے ہو دیا رہی نہیں سر اس تو بات بھی توسا نو نگیا نہیں کیوں گا پہلا نہیں سی پکا تو جتھوں تسی نکلے اوہ تے پولس کی گڑیاں تو ہوندیاں جندیاں سی پر اس چیکنی گیتا پیسے کی نیتے تا نونا سوار پیہ دکتا جی کی کی فوٹو جڑی ہے لوکی کہہ رہے سی فوٹو نکلی ہے تسی سی گئے نا کئی لوگ ادھا کینڈ لگے کیا فوٹو نکلی بنایئے تسی نکل رہے سی تو ہی چلا آجی تو اس بات سے پشتی ہو جاتی ہے کہ وہ امرت پالی تھا کیونکہ اس شخص نے کہا کہ وہ فوٹو میری ہے میں ہی تھا میں نے اس کو اس وقت لفٹ دی کیونکہ وہ ایک دو لڑکے کھڑے تھے بائی خراب ہے ہمیں چھوڑ دیجئے پنچر کی دکان تک میں نے پنچر کی دکان تک چھوڑ دیا مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ وہ امرت پال ہے اس وقت تک پولیس امرت پال کے پیچھے تھے وہ مارا مارا پھر رہا تھا میں نے پنچر کی دکان تک چھوڑ دیا بس اتنا ہی میرا سفر تھا امرت پال تک کا اس کے بعد ٹی وی کے تھو مجھے پتا لگا جب یہ تصویر سامنے آئی کہ وہ امرت پال ہے جس کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے جس کے پیچھے پولیس ہے اور جس کے پیچھے پوری پنجاب کی پولیس پڑی ہوئی ہے یہ شخص تک انڈیا نیوز پاہنچا وہیں امرت پال کانون کے کٹھڑے میں کھڑے ہونے سب بچنے کیلئے لگاتار اپنا خلیا اور لوکیشن بدل رہا ہے انڈیا نیوز پر امرت پال سے جڑی ہر اپڈی سب سے پہلے ہم نے آپ کو دکھائیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ سمیدھان کی دعائی دینے والا امرت پال کیسے ہندوستان کے خلاف سب سے بڑی ساجش رچ رہا تھا یہ ایک بہت بڑا خلاص ایکسپلوسیو خلاصہ جو انڈیا نیوز لگاتار کر رہا ہے اب آپ اپنی سکرین پر دیکھئے امرت پال کا یہ ہے خالستان پلان بھارت میں رہ کر کے بھارت کے خلاف بھارت کو توڑنے کا پلان آتنگ کی سینہ جو کی ایکی ایف کی وہاں پر جیکٹس ملی ہیں اس کے گھر کے باہر ایک ایف لکا ہوئے آتنگ کی سینہ اس نے بنا لی تھی بھرتی کر رہا تھا ٹریننگ دے رہا تھا ہتیاروں کی امرت پال کی ساجش کا یہ سب کچھ حصہ تھا ثبوت ہم لے کر کے آئے ہیں ویڈیو کے مادیم سے دیکھیں سوال یہ ہے کہ امرت پال آخر یہ تیاری کس لیے کر رہا تھا کس کے لیے کر رہا تھا آتنگ کی سینہ تیار اور شستروں کے ساتھ لڑنے کے لیے لڑاکوں کو اپنے لوگوں کو برگلا کر کے مائنڈ واش کر کے میدان پر لا کر کے ٹریننگ دے کر کے لڑنے کے لیے کیوں تیار کر رہا تھا تو بات صرف آتنگ کی سینہ تک ہی نہیں رکی تھی خالستانی نوٹ اپنی کرنسی بنا رہی اس نے خالستانی ایک جھنڈا بھی بنا لیا خالستان کا ایک نقشہ بھی اس نے ڈرافٹ کر لیا یہ ساری تیاریاں صاف دکھاتی ہیں پولیس نے آج جب پریس کانفرنس کی تو یہ باتیں اس سے سامنے بھی آئی ہیں کس طریقے سے خطرناک ایکسپلوسیو پلین کر رہا تھا امرت پال اس ریپورٹ میں اور ڈیجیل دیکھئے امرت پال کا پلین خالستان دیش کا سب سے بڑا گتدار امرت پال تیار کر رہا تھا آتنگ کی آرمی چیل بنا رہا تھا خالستانی نو پنجاب کو الگ خالستان بنانے نکلا امرت پال سات دن بعد بھی پولیس کی گرف سے دور ہے امرت پال بھلے ہی اب تک فرار ہو لیکن انڈیا نیوز امرت پال کے کالے کردھوتوں پر لگاتار کھلا سے کر رہا ہے آج ہم آپ کو امرت پال کے گتداری کا سب سے بڑا سبوت دکھائیں گی خالستانی نو خالستانی جھنڈا آتنگ کی سینا سمیدھان کی بات کرنے والا امرت پال دیش کے خلاف کتنی بڑی ساجی شرچ رہا تھا انڈیا نیوز لگاتار آپ کو بتا رہا ہے سب سے پہلے امرت پال کی آتنگ کی سینا یعنی آنند پر کھالسا فورس کی یہ تصویریں دیکھیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے خالستان سمرتکوں کو امرت پال گولیاں چلانے کی ٹریننگ دے رہا ہے امرت پال کو سمات سے بھی بتانے والے کیا یہ بتائیں گے کہ ان گولیوں کا نشانہ کون بننے والا تھا امرت پال یہ آتنگ کی آرمی کس کے خلاف تیار کر رہا تھا اتنے تیاری کس مقصد سے کی جا رہی تھی اور سب سے بڑا سوا یہ ہے کہ اس کے لیے پیسے اور ہدھیار کہاں سے مل رہے تھے تیاری صرف اتنی ہی نہیں تھی امرت پال نے خالستانی کرنسی چھاپنے کا بھی منصوبہ رکھتا تھا اس کے لیے نوٹ کا ڈیزائن بھی پوری طرح سے تیار تھا انڈیا نیوز سب سے پہلے آپ کو امرت پال کا خالستانی نوٹ دکھا رہا ہے اس کے علاوہ امرت پال نے الگ دیش بنانے کے لیے اپنا جھنڈا بھی بنایا تھا اس جھنڈے کو امرت پال خالستانی کی پہچان بنانا چاہتا تھا لیکن اسے پہلے ہی سرکار نے اس کی ساجش پر کانون کا ہتھوڑا مار دیا پنجاب کو الگ دیش بنانے کی ساجش کرنے والا امرت پال اب اپنی پہچان چھپا کر بھاگ رہا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امرت پال دیش بیرو دھی گتویدھیوں میں شامل تھا بھارت کے خلاف سینہ کرنسی اور جھنڈا بنانے والے امرت پال کا پلان پنجاب میں پھر سے ہنسا کو ہوا دینا تھا جس کے تیاری آپ کو انڈیا نیوز لگاتار دکھا رہا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اکیلا امرت پال ایسی پلاننگ کرنے کی شمطہ رکھتا ہے اس سوال کا جواب جانج پوری ہونے پر ہی مل پائے گا لیکن تب تک انڈیا نیوز کی سب سے بڑی پڑتال جاری رہے گی تو اسی انیوزٹیگیشن کا حصہ بن رہا ہے ہمارے ساتھ ویپن پریوار پرمار ہے جو کہ اس لگاتار سٹوری پر ایکسکوز انفرمیشن آپ تک دیتے رہے ہیں تب ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میگا کبریج آج وہ کرنسی تک کو لے کر کے آئے جس ناپاک کرنسی کو بنا کر کے وہ خالصہ کے نام پر جو ہے لانچ کرنے کی تیاری کر رہا تھا ایک ای ایف خالصہ کے نام پر بنا کر کے لانچ کرنے کی تیاری کر رہا تھا لیکن اصل میں کیا نکلا اس کا ارادہ کیا تھا دیش میں رہ کر کے دیش کو توڑنے کی بات کر رہا تھا امرت پیل کا یہ تھا خوفیہ پلان جس کو وہ ایمپلیمنٹ کرنے کی تیاری میں بھی تھا ویپن سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ اس پوری ڈیٹیلز تک پہنچے ہم تک وہ کرنسی بھی پہنچائی اس کا وہ ناپاک پلان بھی پہنچایا وہ تو بقاعدہ ویڈیوز میں دیکھ رہا ہے وہ ہتھیاروں کے ساتھ ٹریننگ کر رہا ہے ٹریننگ لے رہا ہے اور مطلب اتنا خطرناک پلان اور آج جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی پولیس کی تو اس سے پہلے جو ہے اس پر نکل کیوں نہیں کسی گئی وہ یہاں تک پہنچ کیسے گیا کہ وہ اپنے اس پلان کو ایکزیکیوٹ کر رہا تھا لیکن سچین بلکل باجیب بات آپ نے کہی لیکن اس میں ایک بات تھا کہ امریس فال کی اور سے جس طرح کی سلطنت کھڑی کی جا رہی تھی جلو پر کھیڑا گاؤں ایک ایسی ریاست یا ایک ایسی قلعے بندی تھی جس تک نہ تو پرشاشن نہ پولیس پہنچ پا رہی تھی کیونکہ جس طرح سے لگاتار پولیس پر دواب بنانا اور راجنالہ کے پولیس ٹیشن کو کیپچر کرنے تک کی نوبت آئی اس کے بعد سے اگر بات کریں تو یہ کئی لوپ پولز ہیں جو کس سامنے نکل کر آ رہے ہیں جلو پر کھیڑا گاؤں میں ہی ایک نہر کے ساتھ یہ شوٹنگ ریج بنایا گیا تھا کچھ اپنے جو ساتھ کے گنرز تھے جو پکے سپاہی امریس پال کے تھے انہیں نام دیئے گئے تھے ایک ای فارٹی سیون ایک ای ففٹی سکس اسی ساتھ سے گریڈنگ کی گئی تھی تاکہ یہ جو لوگ ہیں یہ آگے جو یہاں اس پورے فوج کے ساتھ جڑ رہے تھے ان کو آگے ہاتھیار چلانا اسے اسیمبل کرنا اسے دسیمبل کرنا اور اسی کے ساتھ اسے پائر کرنا اس کی ٹریننگ دی جا سکے ایسی کے ساتھ ساتھ لگا تار ویپنز کے لائسنس ہو بولیٹ ٹروف چیکٹس ہو اور اسلا باروت ہو یہ کیسے ملے گا اس کو لے کر بھی پروپر پلاننگ چل رہی تھی نشہ چھڑانے کی بات کہہ کر اس پوج میں بھرتی کیے جا رہے تھے ایسے میں یہ شوٹنگ رینج لگا تار چل رہی تھی جلو پر کھیڑا میں لیکن پولیس کا دھیان چکی اگر گاؤں میں گولی چلتی ہے تو لازمی سی بات ہے کہ آنے تک بات ضرور پہنچ جاتی ہے لیکن یہاں تو گولیاں چل رہی تھی یہاں تو پریکٹس ہو رہی تھی لیکن کان پر جون سک نہیں رہیں گی ایسے میں اب نئے خلاصے سامنے آئے لائسنس جو ہے اس پر تفتیش انڈیا نیوز لگاتار جل سے جل سامنے لائے گا لیکن پاکستان کا ایک ڈرائیونگ لائسنس خالستان کا میپ کس طرح سے پاکستان کے ساتھ جوڑتے ہوئے خالستان کو اسٹیبلش کیا جائے گا وہیں خالستان کی کرنسی کیا رہے گی خالستان کا جھنڈا کیا رہے گا اور اس کا جو فوج ہے اس کا hologram کیا رہے گا یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی پہلے سے ہی پلاننگ کا لی گئی اور یہ پلاننگ امرت پال کی اور سے اس ٹریننگ کے دوران لی گئی تھی جو کہ اسے خالستانی ٹیرریسٹ کی اور سے دی گئی آئی ایس آئی بیک خالستانی ٹیرریسٹ کی اور سے دی گئی جب وہ دبائی سے بھاگا تھا اور پنجاب میں آ کر سب سے بڑا مارسلو پلان یہی تھا کہ پرشاشن اور ترکار کے سامنے یعنی کہ دیش کے سامنے ایک پیرلل فوج کھڑی کر کر خالستان کی ڈیوان کے لیے اس فوج کو یعنی کہ ان برگلائے ہوئے یواؤں کو آگے کھڑا کیا جا سکے تاکہ سامنے سے جب ٹکرات کی بھی بات آئے تو یہ دماغ میں ضرور آئے کہ یہ اپنے ہی بچے ہیں جو پنجاب میں برگلائے جاتے ہیں بلکل وہی آئی سائی کا وہ جو فلوپ خالستانی پلان ہے جس کو وہ لگاتار کوشش لکھ کرتی رہتی کسی نہ کسی مہرے کے تھرو اپنے آتنک کی ٹریننگ دے کر کے پھر اس کے بعد پاکستان سے ہتھیاروں ہتھیاروں اور پیسے کی سپلائی بھیج کر کے کسی طریقے سے دوبارہ وہ مومنٹ کو کھڑا کرے اور اسے مومنٹ کا نام دے اس آتنک کی جو ہے طریقے سے اس کو ٹریننگ دے کر کے لوگوں کو کیسے کٹھا کرے کچھ اسی طریقے کی تیاری یہاں پر امنت پال بھی کر رہا تھا لیکن اب پولیس سے اس میں اس آرمی میں سو کالڈ فورس نے اس نے اپنے ساتھ کچھ ایسے جو ہے ریٹائیڈ آمی کے کچھ لوگ یا پھر ریٹائیڈ کسی پولیس والوں کو بھی جوڑا تھا جن کے پاس جن سے آم لائسنس جن کے پاس ہوں اور ان کے نام پر آم لائسنس وہ خرید سکے ان سے آم جو ہے بہت آسانی سے مل سکے اور دوسرا یہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک بیقتی صرف اتنا بھر کہتا ہے اور پورے دیش میں ایک آواز اڑ جاتی ہے کہ کوئی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے اور اس کی سزا ایسے کہنے والے کی سزا تو جیل ہے دوسرا ایک بیقتی دیش میں رہ کر کے بھارت کا ٹکڑا کرنے کی پوری پلاننگ ایگزیکیوٹ آلموس کر رہا تھا اور وہ ابھی فرار ہے یہ کتنا بڑا تھرٹ ہے بریگیڈی شردین دو دیکھیں یہ میرا ماننا ہی یہ تو بہت درباہ کے پون سیچویشن ہوتی جا رہی ہے پنجاب میں سب سے پہلے تو میں اسٹیٹ کے لاؤ این آرڈر پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا دیکھیں اسٹیٹ کا سبجیکٹ ہے لاؤ این آرڈر اور جیسا کی آپ کے ریکورٹر نے بھی پتایا کہ کسی گاؤں میں گولی چلانی کی پریکٹس ہوتی اور وہاں کے لوکل تھانے میں اس کی جانکاری نہ ہو یہ تو کوئی مانے گا نہیں جیسے بھی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کاری سکتیاں اگر اُبھر کے آتی تو اس کو پکڑنا پڑے گا اس کو وہیں پہ کچلنا پڑے گا نہیں تو اسی طریقے سے امرتبال سنگھ جیسے کئی سارے اور شخص پیدا ہوتے رہیں گے تو یہ اسٹیٹ کا سبجیکٹ پہ ہی ہم اپنی آنکھیں نہیں موجھ سکتے ہماری سنٹرل ایجنسی ہے سیکیورٹی فورسز ہے انٹریجنس نیٹ ورک ہے سارے لوگوں کو اس میں مل کے کام کرنا پڑے گا اور دیکھیں یہ بارڈر اسٹیٹ اس کو ہم کسی بھی طریقے سے لائٹلی نہیں لے سکتے اور امرتبال سنگھ کا پکڑا جانا بہت اہم ہے اس سے کئی ساری کڑیاں جھوڑیں گے کئی سارے نیٹ ورک کا پتہ لگے گا کیسے آئی ایس آئی سے مدد آ رہی تھی کیا انٹرنیشنل آرگنائزیشن اس کے پیچھے کام کر رہا ہے کون کون سے سیمپیت آئیزر ہے کون سے ان کے سلیپنگ ایلیمنٹ ہے یہ سارا نیٹ ورک کریک کیا جا سکتا اگر ایک آدمی امرتبال سنگھ کو پکڑڑے اور میرا ماننا ہے کہ اگر وہ اس طریقے کی ویٹنکاری شکتیوں کو پڑھاو دیرہ تر وہ یہی پنچاب اور ہریانہ یا رائستان کی گاؤں میں کسی ریلیجیس پلیس میں یا کہیں انڈرگاؤنڈ ہو رکھتا ہے تو اس کو پکڑا جانا جو بھی ہے یہ بھی سمبھاونا ہے ہو سکتی ہے کہ وہ باہر بھاگ گیا ہو نیپال بھاگ گیا ہو باہر بھی دیش میں چلا گیا سمبھاونا ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے تو اس کے لئے لوک آؤٹ نوٹس جاری ہو رکھتا ہے لیکن اس نیٹ ورک کو کریک کرنا جو بھی ہے اس کے لئے سیکیورٹی فورسز کو اپنا جو ایک ویل فیر والا جو ایٹیجیوٹ ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا بڑی شرمنا کستی تھی اجنالا پولیس سٹیشن اتنے لوگ اکھٹے ہو کے آپ نے اس کے سامنے سرنڈر کر دیا یہ تو سیکیورٹی فورسز کے لئے شرم کی بات ہے ایسا سیچویشن نہیں آنا چاہیے تھا لہٰذا جو ہوا سو ہوا اس کے ہسٹری میں نہ جا کے آگے کے آپ کی رنڈ نہیں دیتے تیار ہوں چاہیے کس طریقے سے اس نیٹ ورک کو جتنے بھی جو ڈیویسیو فورسز ہیں ان کو کیسے آپ نے پلنگ ڈاؤن کرنا اور آپ کو نیٹ ورک اسٹیبلیش کرنا پڑے جو باہر سے مدد آ رہی ہے چاہے آئی ایس آئی کی ہے چاہے اور بھی کہیں سے آپ اس کو ایک کنٹری پہ نہیں بیس کر سکتے ہیں باہر کے کئی سارے ایسے کنٹری جو سیمپیتائیزر ہیں کالیستان کے جہاں سے فنڈی ہوتی وہ ہم سب جانتے ہیں بار کالیستان کی پروبلم سار گئی تھی کیپی ایس گل اور بین سنگھ کا جو کامبینیشن کام کیا تھا پورا سیکیورٹی فورسز پورا کریک ڈاؤن ہوا تھا اس کے بعد اس کے بعد بھی سیچویشن اب بھی یہی ہے سر سیچویشن اب بھی یہی ہے میں چاہوں گا اس میں ویپن بھی ایڈ ہوں لیکن میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آتا ہوں بریگیڈے صاحب سیچویشن اب بھی یہی ہے مجھے یاد پڑھتا ہے میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا گل صاحب نے جب اس وقت بلکل نیوٹرلائز کر دیا تھا پنجاب سے بلکل کیپی ایس گل نے آتنکوات کو ختم کر دیا تھا تو ایک انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہ کیسے سمباب ہوا انہوں نے کہا کہ کاروائی ہم نے کی تھی سمباب تب ہی ہوتا ہے جب وہاں کا جو آوام ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس کا ساتھ دینا بند کر دیتے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہو وہی چیز آج بھی ہے اس طرح کے کسی بھی ایلیمنٹ کے ساتھ وہاں کے لوگ کھڑے نہیں ہیں چھٹپٹ چیزیں کھڑی ہوتی رہی ہیں شاید تبلیہ اس چیزوں کو ارگنائز طریقے کی چیز بنانے کی کوشش کی گئے کہ لندن میں جو ہے بھارتی کانسلیٹ پر وہاں پر خالستانی جھنڈا لے کر کے لوگ پہنچ گئے کچھ سیمپیتائزر بھی پہنچے ہوئے پر میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس میں اب اس کو اس سنٹیمنٹ سے آگے بڑھنا چاہیے کہ نہیں یہ سنٹیمنٹ ہے اور وہاں پر لوگ ہٹ ہو جائیں گے اور لوگ جو ہیں کہیں سڑکوں پر نہ آ جائیں کانون وستہ خراب نہ ہو جائیں لیکن لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ پنجاب کے اگینسٹ ہی کام کر رہا تھا تو ایسی چیزوں کے لیے ایسی فورسز کے لیے from the day one zero tolerance should be there بلکل آپ نے صحیح بتائی میں تو سیکیورٹی فورسز رہا ہوں میں نے پنجاب کی پرابلہ کو خود انبھو کیا ہے آپریٹ کیا ہوا ہے میں جان رہا ہوں وہاں کی سیچویشن کیا ہے وہاں اس طریقے سے سنٹیمنٹس پر کام نہیں چلے گا وہاں آپ کو اس نیٹورک کو کریکڈاؤن کرنا پڑے گا آپ کو بہت ہی ہی بھی ہینڈ کے ساتھ اس طریقے کی نیفیریس سیکیورٹیز جو ہے اس سے وہاں کے آپ جانتہ کو نزاد دکھانا ہی پڑے گی دیکھیں وہاں نشاہ بہت پرنوینٹ تھا وہاں یوٹ آنیمپلوائیڈ ہے کسی کو لیور کرنا بے کہ اگری کلچر میں آپ کھیتی بڑی کرتے ہیں آپ کا وہاں پہ پورا ایفیسز وہاں رہا تھا لیکن باقی سمیں آپ اس طریقے کی گتنیوں میں اگر انٹلز ہوتے تو یہ دیش کے لیے اور پنجاب اسٹیٹ کے لیٹک نہیں تو میرا ماننا ہے کہ آپ کو ایک اپنا کوویٹ اور کووٹ آپریشن چلانا پڑے گا انٹلزیس نیٹورک مجبوط کرنا پڑے گا جو گاؤں محلے میں آپ نے جو جو ایک ڈیفنس کمیٹی بنائی تھی یا انٹلزیس کمیٹی یا سرولنس کمیٹی ٹائپ بنائی ہے جو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم انپورٹ دیتا رہے آپ کو تھانے کو امپاور کرنا پڑے گا جو وہاں کا ایس ایچ او اس سے آپ انپورٹ لیجئے منتلی یا کوٹرلی آپ کو اپنے انٹلزیس ریویو کرنے پڑے گے اور اس کو حلقے میں نہ لیں لیکن بہت سارے اس کے پاس بولٹ ٹروز جیکٹ ملے ایک اے فورٹی سیون ملے جھنڈے بنا رہا ہے جھنڈے لہر آ رہا ہے اپنی کرنسی لے کر آ رہا ہے سب کچھ چل رہا ہے اور آپ اس گاؤں میں جانے ہی سکتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ وہاں پر چل رہا ہوگا کہ اگر ایک گولی چل گئی تو وہاں سامنے کی طرف سے کیونکہ وہ تو آتنکی بیٹھے یا کس طریقے جو ہے مومنٹ کے نام پر لاشے بھی شاہ دیں گے وہ تو دیکھیں گی نہیں کہ کوئی بھی انو سینٹ ہے لیکن میں تب ہی لی اس میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا اب اس سینٹیمنٹ سے کہیں نہ کہیں باہر نکلنا پڑے گا پولیس کو کیونکہ یہ بتانا پڑے گا کہ دریل پنجاب اور پنجاب کے چاہنے والے اور پنجابیت اور سکھوں کو چاہنے والے یہ امرت پال نہیں ہیں شنوانی گردوارہ کمیٹی سے لے کر کے دمدمنی تقصال سے لے کر کے بسوان مندر سے لے کر کے کسی نے بھی نہیں ساتھ دیا اس پیقتی کا اب تب ہی لے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے دیکھیں بلکل اور یہی سندیش یہی مانسکتہ جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں پہلے دن سے ہے کچھ اکا دکھا لوگ ہیں جو کی اس کی مانسکتہ اس کی سوچ کے ساتھ چل رہے تھے لیکن زیادہ تر پنجاب پہارک کے لیے بھائیچارے کے لیے جانا جاتا ہے کہیں نہ کہیں جس طرح سے پاکستان میں بریٹھے آئی ایس آئی اور خالستان کے گرگے لگاتار پنجاب کو جس طرح کرنا چاہتی ہیں تمام چیزیں سجن اس طرح میں شروع ہوئی جب جمہو کشمیر میں آتنکباد کے خلاف سرجیکل سٹرائک ہوئی تو روٹ بدلا دینانگر پولیس ٹیشن یعنی کہ پنجاب کے روٹ سے آتنکباد پھیلانے کی کوشش کی گئے جب اس میں بھی فیل ہوئے تو آئی ایس آئی بیٹھ خالستانی جو ٹیررس تھے ان کی اور سے نیا موڈیول جو کی پچھلے ہی سال دیکھنے کو ملا جب لوکل گینکسٹرز کا استعمال کر کر جو ہے پنجاب کے پولیس ہیڈکوارٹرز پر حملے کیے جاتے ہیں روٹ لانچرز چلایا جاتے ہیں لیکن وہ موڈیول بھی کئی نہ کئی فیل ہوا تو امرت پال کو پلانٹ کیا جاتا ہے کیونکہ دیش کے اندر بیٹھ کر کسی دیش کے یوہا کو برگلا کر اس کو خوکلا کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور آئیس سائی کے گرگے خالستانی جو ٹیرریس لگاتار کھیل رہے ہیں ان کی اور سی کوشش ضرور کی گئے اور اسی لیے پہلا داس جو دیا گیا وہ اسی لیے یہ دیا گیا کہ بارس پنجاب دے گروپ جس کے ساتھ بڑی یوہاں کی فان فالوئنگ تھی کیونکہ اس میں جو مدے تھے وہ الگ تھے لیکن امرت پال نے شروعات میں ان مدےوں کو ضرور اٹھایا لیکن اصل ایجینڈا اصل زہر بعد میں اوگلنا شروع کیا جس میں ماں کو اپنے بچوں کی بنیدانی دینے کے لیے تیار رہنے کو کہا گیا جس میں یوہاں کو بندوق اٹھانے کے لیے کہا گیا اور آخر میں یہ نوبت آگئی کہ برگلائے ہوئے یوہاں اس کے کہنے پر تھانے پر قبضہ کرنے چلے گئے ایسے میں آپ لوگوں نے جس طرح سے دیکھا کہ جو پنت کی رکشہ کی بات کرتا تھا یہ یہ کہتا تھا کہ میں یوہاں کو نشل سے باہر نکالوں گا بھاگا بھاگا پولیس سے پھر رہا ہے جو تھانے میں یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ آپ آئیے مجھے گرستار کر کے دکھائیے تو آخر کیوں قانون سے بھاگ رہے ہیں جب ان کے خلاف ایک مقدمہ درس ہو گیا ہے تو ایسی پریشت کی ہواں سچائی دھیرے دھیرے پنجاب کی جنتہ جو ہے وہ سمجھ رہی ہے جو برگلائے ہوئے ہیں انٹریو دے رہا تھا تمام چینلز کو بیٹھ کر کے کیا کہتا تھا کہ اگر پولیس آ جائے وہ کہتا تھا کہ میں آتنکی تھوڑنا ہوں میں آپ کو کہیں سے آتنکی نظر آنوں پولیس آگر آ جائے تو ہم تو خالصہ کے لیے کھڑے ہیں تو وہیں پہ کھڑے رہیں گے اور ان کا ڈٹ کے سامنا کھڑے گی خطنناک نہ ہو آئیس آئی اسے خطنناک بنانا چاہتی تھی اتنے خطنناک منصوبو والا ایک آتنکی ایک وقت تھی اس وقت ہے کیا کیونکہ پولیس اسے اب تک پکڑ پائی نہیں ہے اودم سنگھ نگر میں کس طریقے سے جو اے دبش دی جاری تھی پولیس اب بھی انانوسمنٹ کر رہی ہے وہ ایک بار میں دکھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد ویپن اور سر آپ کے پاس میں واپس آم گا امرت پال سنگھ کو اگر کینیڈا جانا ہے تو نیپال کے راستے وہ داخل ہو سکتا ہے اور نیپال جانے کے لیے اترہ کھنڈ ایک بہتر وکلپ اس کے لیے ہو سکتا ہے جس کے لیے اودم سنگر پولیس کافی آکرامک موڈ میں ہے جگہ جگہ چیکنگ ابھیان چلائے جارے ہیں اور امرت پال سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی فوٹو جو ہے جگہ جگہ چسپا کی جاری ہے اور لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کہ کوئی بھی لوگ آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو پولیس کو سوچنا دیں اس کے لیے پولیس نے ایک ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا ہے اس کے علاوہ پولیس جو ہے دھارمی کے ستھلو پر نظر بنائے ہوئے ہیں ہوتلز پر نظر بنائے ہوئے ہیں یا انہ جو کرائے جو ہاں لوگ رہتے ہیں ان پر بھی نظر بنائے ہوئے ہیں گاڑیوں کی چیکنگ کر رہی ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امرت پال اتراخن میں داخل نہ ہو سکے اور اگر ایسی کوشش بھی کرے تو پولیس کی حراست میں آیا جا سکے چیتن بطرہ انڈیا نیوز ادھم سینگھ اب اتراخن میں داخل نہ ہو سکے پہلے پنجاب میں چاروں طرف سے برگیڈیا صاحبوں سے گھیر لیا جاتا ہے دوستو گاڑیوں کا کافیلہ ہے جلندر میں آپ کے پاس انفرمیشن ہے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے ویپن وہیں پر تھے ابھی آپ سے شیئر کریں گے لیکن وہ بھاگتا پھر رہا ہے مرسڈیز سے اس کا ویڈیو آتا ہے کہ پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے وہاں سے ایک ویڈیو وہاں سے سفر جو ہے وہ بریزہ پھر اس کے بعد موٹر سائیکل ریڈی اور پھر کڑکشیتر سے اب وہ اترانچل تک پہنچنے والا ہے مطلب اتنی پولیس اگر پہنچتی ہے کسی اپرادی کو ایسے پکڑنے کے لیے it's so easy کہ وہ چھٹک جائے یا اس میں dubious theory کیا لگتی آپ کو کہاں ہوگا میرا ماننا ہے جیسے جیسے سمیں نکلتا جا رہا ہے اس کی سمبھاؤنہ کم ہوتی جارہی کہ وہ ہندوستان میں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے ہی اپنا پلان بنا رکھا تھا اس طریقے کی ایکٹیوٹی جب بھی کوئی militant کرتا ہے یا terrorist کرتا ہے تو وہ اپنا پلان ہمیشہ تیار رکھتا ہے کہ اگر وہ پکڑا جائے گا تو اس کا escape route کیا وہ سارے agencies کو tie up کر کے رکھتا ہے اور گیسی گھٹنا کو انجام دینے کے بعد اس کو وہ execute کرتا ہے دیکھیں سمیں نکل گیا ہے کافی اور تین چار دن نکل گیا ہے اور دبشے چھتے ہیں اتنی close شکنجے میں آنے کے بعد وہ کیسے نکل گیا ہم جو دیکھ رہے ہیں جو لیٹس تصویریں آئی تھی سار اس دن کی دو سو گاڑیاں پہنچی تھی اور اس کی گاڑی جو ہے وہ آگے چل رہی تھی اور ایک گاڑی میں وہ ٹکر مارتا ہے میں لیکن اتنی close شکنجے میں آنے کے بعد کہ پولیس کے ہاتھوں بچ سکتا ہے کوئی ایسے اپراتی دیکھیں اس کے اوپر بہت سارے ifs and buts لگائے جا سکتے ہیں sympathizer ہو سکتے ہیں intent الگ ہو سکتا ہے identification نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں 30 سال کا لڑکا ہے بہت اس کا appearance میں جن مانس میں اس کو لوگ جان نہیں رہے بھیج بھی ادار سکتا ہے پگڑی بات سکتا ہے کچھ بھی کسی بھی طریقے سے اپنے کو ڈسگائز کر کے نکل سکتا ہے popularity اس کی zero ہے اس سمیں پنجاب کے کچھ حصوں میں جان رہے لوگ لیکن زیادہ تر لوگ اس کو پہچان تک نہیں رہے تو لہذا اس طریقے سے normal population میں melt away کر کے نکل جانا ایک سبحانہ بنتی ہے اور جیسے دن نکلتا جا رہا جو روٹ آپ نے بتایا اتراغٹ سے نیپال اور نیپال سے کینیڈا کیونکہ وہ کینیڈا کا پرمننٹ ریسیڈنٹ ہے اس کا پیار گاڑ ہے کینیڈا تو ہو سکتا وہ نکل گیا ہو سکتا دوبائی چلا گیا وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے تو جو اس نے اپنا escape plan منع ہے اس کو اس نے implement کیا ساتھ میں اس کے sympathیزر ہو سکتا ہے وہ اس کی مدد کے لیے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے مدد کی ہو لیکن بہت زیادہ سمبھاؤنا یہ ہے کہ اگر ہماری سیکیورٹی فورسے ایلٹ ہے ہمارے ریڈ ایلٹ جاری کیا ہوا ایکٹیو ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے ارد گردی کہیں چھپا ہو ریڈی جس پلیس ہو سکتا کس بھی ہو سکتے ہیں اٹراؤن ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں چھپاو لے سکتا ہے تو ساری پوسیبیلٹی اگزیج کرتی ہے سیکیورٹی فورسے کو اپنا آپریشن جاری رکھنا چاہیے اونکے ایسوسییٹ جتنے ان کو پکڑیں ان کو انٹریڈ کریں سگنل انٹیلیجنس کو دھیان میں رکھیں ہیومن انٹیلیجنس پہ جوڑ دیں اور یہ جرور پکڑا جائے گا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ٹائن لگ رہا ہے جرور لیکن یہ اسمبھو سی چیز نہیں دیکھتی وہ پکڑا جائے گا کیونکہ اس کے سیمپٹائیزر کچھ لیول پہ نہیں ہے جو اس کا نیٹ ورک اس کو کرنے اور سمسی آج کی ڈیٹ میں الیکٹرانی ورڈ ہے اس کو مونیٹر کریں اس کے سیگنل کا جو مونیٹر کریں کس طریقے واتس اپ میسج جا رہے کیا ہے اور اس کو ٹریک کیا جا سکتے یہ بہت ڈیفیلٹ چیز نہیں ہے اگر ہندوستان یا دنیا کی کسی بھی کونے میں تو اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے ہمارے پاس ویر ویڈال ہے ہمارے پاس ایسی ایجنسیز ہمارے پاس ٹکلوجی ہے انٹیلیجنس ہے نیٹ ورک ہے سپورٹ ہے انٹرنیشنل سپورٹ سارا کچھ آج کی ڈیٹ میں ہندوستان کے پاس ہیں اور ایک امرید پال سنگھ جو تیس سال کا نیا نیا بلٹنٹ بنا نیا نیا بندر والے کا سمرتنگ بنا اور اس کو پروگیٹ کر رہا کہ ہم اس طریقے کی ایکٹوٹی ہندوستان میں کریں گے اور سکھ ہندو کی کبھی سلیوری نہیں کریں گے پہلے انگریجوں کے سلیوری ہندو کے سلیوری نہیں رہیں گے اس طریقے کی بات ہی کرنے والا ویلٹن کاری تر وہ آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے میرا ہندر پرسنٹ ماننا ہے اگر انڈیا میں تو دو تین دن کے اندر وہ پکڑا جائے گا اور اس کی اس ایکٹوٹی کو فریز کیا جائے گا میں ہی سے ایک سندیج دینا چاہتا ہوں جی جی اپنی بات پوری کر لیجی سر میں ایک چیز بولنا چاہتا ہوں کہ اس میں دیکھئے پاپولی ہورڈی اینڈ پوسٹر سے اسٹیٹ نہیں رن ہوگا ایڈوٹیزمنٹ سے اسٹیٹ رن نہیں ہوگا پنجاب اسٹیٹ بارڈری اسٹیٹ ہے اس کا انٹیلیجنس نیٹورٹ بہت سٹرانگ ہونا چاہیے آپ کو اس طریقے ایک ایکٹوٹی کو پلک ڈاؤن کرنا پڑے گا ہندوستان نے بہت سفر کیا بہت سارے سیکیوٹی فورسز بڑے ہیں پولیس کے عام جنتہ سفر کی یہ لوگوں کی شہاد میں نے دیکھا ہے پنجاب کو بلیڈ کرتے ہوئے سمیٹریزم کیسے آم آدمی پرشان کیسے عورتیں روتی تھی پینک ہوتا تھا گاؤں کے گاؤں ترست تھے اس سے پنجاب اُبھر کیا یہ اسططح دوبارہ نہیں آنے دی جا سکتی اس کے لئے چاہے کچھ بھی کرنا میں کتنی بھی سکتی بدلنی پڑی اس طریقے کی ایکٹوٹیز کو فریز کرنا پڑے گا اور وہاں کی اسٹیٹ ایڈنسٹریشن سے اور سینٹرل گورنمنٹ سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس طریقے کی ایکٹوٹیز کو فریز کریں میرا ماننا ہے کہ اجید دوپال ساپ کی انٹری ہوئی ہے وہ بھی نیے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی اس میں چپ ان کر رہے ہیں تو میں چلی اس کا سلیوشن نکلے اور اس طریقے کی ایکٹوٹی کو فردر پڑھا ہونا اس کو کریک ڈاؤن کیا جائے اور تب ہی لئے کیا میں اسی پونٹ کو کیری کرنا چاہ رہا تھا اور تب ہی لئے کیا کیونکہ پنجاب پولیس گریمنٹرالے این آئی اے اور اب تو این اے سے خود دیکھ رہے ہیں انٹرنل سیکیورٹی کا اتنا بڑا یہ ایشیو ہے اس کو خود دیکھ رہے ہیں کہ امرے پال کیسے فراد ہوا ہے اور کہاں وہ ہو سکتا ہے اس ایشیو کو وپن کیا تب ہی لئے آلماسٹ ایوری ڈی لگ بگ ہر روز ایک پرس کانفرنس ہوتی ہے پنجاب پولیس کی طرف سے بڑے سے بڑے ادھیکاری پولیس کے بیٹھتے ہیں آج ہی تک بیٹھتے ہیں آج بھی ہم نے دیکھا کہ پرس کانفرنس ہوئی جس میں وہ گورخا بابا سے لے کر کے تمام گرفتاریوں کی بات ہوئی ہے لیکن کیا پنجاب پولیس اب بھی کیا اس کارن سے کانفیڈنٹ ہے اس بار بھی کہ نہیں امرت پال پکڑا جائے گا نہیں امرت پال پکڑا جائے گا روز ایک پرس کانفرنس ہوتی ہے لیکن وہ بشواس ضرور ہے اور یہ اس کا جو انصر ہے نا وہ پوزٹیویٹی کے ساتھ ہی دے کر کے جاتی ہے دیکھیں سچن پنجاب پولیس ابھی بھی کانفیڈنٹ دیکھ رہی ہے کہ وہ جلد پکڑ لے گی اور اس کے لیے انٹر سٹیٹ پولیس کارڈینیشن لگاتار کی جا رہی ہے لیکن جو لیڈز بھی مل رہی ہیں وہ لیڈز بھی انہی ایسو سیٹ سے مل رہی ہیں جنہیں امرت پال کے ساتھ سے گرفتار کیا گیا ایسا ایک کچھ شیطرہ یعنی کہ آخر کی لیڈ میں بات کی میں بات کروں گا سچن کہ آخر کی جو لیڈ تھی بلجیت اور اس کا بھائی جس کے گھر پر وہ رکھا اس لڑکی کا بیان پولیس کے سامنے جو سوطر بتا رہے ہیں کہ وہ اتراخنڈ کی طرف نکلنے کی بات کر رہا تھا اب یہ برگلانے کے لیے ہے یا حقیقت میں جو ہے امرت پال اتراخنڈ کی اور گیا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ امرت پال کے پکڑے جانے کے بات ہی جو ہے وہ سپشت ہوں گی ایسے میں اب کئی بھیری سامنے آ رہی کئی انویسٹیگیشن جو ہے انٹرسٹیٹ کی جا رہی ہیں ناندیر میں ہونے کی بھی بات کی جا رہی ہے اس کا خند میں بھاگنے کی بات کی جا رہی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر امرت پال جو جو لیڈ مل رہی ہیں ان کو کتنا آپ کریکڈ آن کر پا رہے ہیں اور کتنا قریب آپ امرت پال کے پاس پہنچ پانے کی برگیڈے صاحب نے بہلکل واجب بات کہی کہ چار دن کا سمیں ہو چکا ہے تیس تاریخ کو آخری بار وہ شیطر میں دیکھا گیا تھا اس چار دن کے جوران اس نے کتنا سفر کیا کہا سفر کیا یہ شاید ہی پنجاب پولیس کے پاس کوئی سواوت جانکاری ہے اور پنجاب پولیس وہ یہی دعویٰ کرتی نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پاس سفیشنٹ لیٹس ہے اور جل امرت پال کو پکڑ لیا جائے برگیڈے صاحب اس وقت آئیس آئیس تو آئیس آئیس تو فوٹ فوٹ کے رو رہا ہوگا بھئی اپنے ملک میں وہاں جنتہ ساتھ نہیں دے رہی پھر بھی چری تھی کسی طریقے سے یہاں پر ایک مغالتے کو پھوکنے کے لیے جس میں وہ لگاتار کرتی رہتی پہلے مشن کشمیر میں پھیل ہو چکی ہے اب یہاں پر چل رہی تھی لیکن آئیس آئی ایک بہت ہی سیزنڈ اور بہت ہی ایک خطرناک آرگنائزیشن وہ اپنے دیش میں سفن نہیں ہو پا ہے اپنے ان کا دیکھ کس حالت میں پہنچ گیا ہے آپ نے دیکھا ہے آرثی گروپ سے ملیٹریلی سوشلی ایکنومکلی بہت ہی بیک ورڈ ہو گیا ہے پتہ کی کنگالی کے سطح پر ہے گرہی یودر کی استطحیق بڑھتی جاری ہے لیکن آئیس آئی ایک ایسا روگ ہے جو وہ اپنی بلیم دوسرے کو پر ڈالنا چاہتا ہے وہ اپنے ایک ایستیت کو دکھانے کے لئے اس طریقے کی ایکٹوٹی جیسے امرت پال سنگھ کے لوگ جیسے لوگوں کو بھرگ لانا ان کو فرڈ نہیں چاہتا ان کی مدد کرنا یہ جان رکھے گا یہ ان کا بیدستور حساب جانی رہتا ہے ان کو کوئی شرم نہیں اپنے دیش کے کمیٹمنٹ نہیں پتا ہے یہ صرف ان کا ہے ایک دہشت کا محال کریٹ کرنا اور جتنے اس طریقے کی ایکٹوٹی چاہے وہ جینٹی ہے چاہے پنجاب ہے یا کوئی بھی اسٹیٹ ہے وہاں پہ اپنی پریزنس کیونکہ ان کی فنڈی ہی اسی طریقے سوٹی ان کو پیسے یہی ملے گا ان کا ایکزسٹنس ہی اسی پہ ہے نہیں تو یہ کل کو ختم ہو جائیں گے اپنے ایکزسٹنس بنائے رکھنے کے لئے آپ کو کچھ اس طریقے کی ایکٹوٹی کرنا پڑے گا ایسے سیمپیتائزر کھوجنے پڑے گا ایسے پیسے لگانے پڑے گا جہاں آپ آتنکوہ دی گتیویوں کو بڑھاو دے سکیں اور آپ کا ایسٹیٹ بنا رکھیں یہ کتنے سکسس ہو لوں گے یہ ہمارے اوپا ڈیپینٹ کرتا ہے میرے کو پورا وشواس ہے کہ یہ بگننگ ہے اس کا انت بہت جلدی نظر آئے گا اس کو کرنک ڈاؤن کیا جائے گا پنجھا کورمیٹ کے لئے ایک بام بلاس نہیں ہوا دوزار چودہ سے لے کے اب تک دیکھ لیجی سر جی ٹونٹی میں دیکھے بھارت لیڈ کر رہا ہے اور کہاں تک جی ٹونٹی کو لے گئے ہم کشمیر تک لے گئے تو اس لیے بہت سیمپل سی بات ہے یہ نیا بھارت ہے اس طرح کی چھوٹے موٹے چھوٹ بھئیے جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے کچھ بھی اگر پلان کرتے دیش توڑ دیں گے بھئیہ اس سے دیش نہیں توڑنے والا دیش بہت بڑا ہے بہت بہت شکریہ سر thank you sir جہن اب بات کرتے ہیں اگلی بڑی سٹوری کی انڈیا نیوز کا آپریشن امرت پال ہر خبر سب سے پہلی یہ مہت پور سے کچھ دوری پر گاؤں ہیں یہاں پر دوسری گاڑی امرت پال کی ملی ہے ہر ویڈیو میں کیا خبردار بولیس سوطروں کی مانے تو یہی آس پاس کے علاقوں میں امرت پال کے ہونے کی اشنگ کا جتائی جا رہی ہے ہر بڑی خبر پر سب سے آگے ویپن برما آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر امرت پال ڈاش بورڈ اس گاری کا کھلاو ایک واکی ٹاکی بھی آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں موسیقی